اسلام علیکم ورحمت اللہ ایسے لئے میں لائیو ویڈیو بنا رہے ہاں مقصد ہے کہ سردی کافی زیادہ پہ رہی ہے لہذا پرندیاں کافی مشکلات آ رہی ہیں پریشانیاں آ رہی ہیں ایک دو چیزاں میں دوسران انال شیئر کراؤں گا اور میں نا میڈیسن دستان تو پہلے تھا ہم نے ایک چیز آزیاں سے کوئی ڈاکٹر نہیں آگئے کچھ چیزاں انسان اپنے تجربیاں تو سکھ رہا ہے وقت دے نال نال تجربے دے نال انسان نا کچھ چیزاں سکھتا ہے اوہ یہ سی اپنے تجربے کو جڑی چیزاں سکھیاں نہیں ہیں جڑی میڈیسن وغیرہ ساڑے تجربے چاہیئے وہ دوستان انال سے ضرور شیئر کراؤں گے پرندیاں چینا ہے کہ بیماری عام طور دے آئی ہیں دے آئی کلنا موجھ زیر باز ہوئی ہیں دا گلے جرے سولی بن جاندی ہے وہ دیو یہ تو کافی پرندے ڈسٹر بن دے ہیں بعض کوتر جڑینا پوٹا ملنا شروع کرنے ہیں کئیاں دیاں جڑیاں دیاں گردنیاں دیاں اپنی مل دیاں کافی دو اسلام کر رہے ہیں سارے ہیں میرے اللہ والاکم اسلام میری کوششیں پہلے میں اپنی گالوں مکمل کرنا ہوں کافی نا پرابلم ماندیاں کوترانے ویچے ایڈی میڈیسن میں دھڑنا شیئر کرنے لگا ہے عام تھی لیکن انشاءاللہ انال بڑا زبرس کوترانے علاج ہوں دا ہے جنا مرضی گلے جزیار باز ہوئے پھر اس علاوہ جنی مرضی سولی بنی ہوئے انشاءاللہ انہا بالکل ختم ہوئے گی اس علاوہ نے ایک اور بھی ماری پرندیاں چاہتی ہیں اکثر مادیاں انڈے لان تو بار نہ انہا پچھا بار آئی اندھا ہے وہ کافی ڈسٹرب ہوئی اندھی ہیں او دیا سے بھی اے دعائی بڑی بہترین ہیں اے دعائی میں تا انہوں دسنا انشاءاللہ تسی جڑینا ان تجربہ کرنا انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہے اللہ تعالیٰ اشفاء دے گا پرندیاں سب تو پہلے جیڑی تسی میڈیسن لہنی ہے نا وہ ہے نووی ڈیٹ نووی ڈیٹ ٹو فیفٹی سپرو فلوکسا سین اے دا فارمولا ہے یہ دے ویچے ایک مرسیب دے نات ہوئی اندھی ہوئی کافی نام نے لیکن اے دا فارمولا ہے گا سپرو فلوکسا سین نووی ڈیٹ ٹو فیفٹی پھر تسی بھی جیڑی میڈیسن لہنی ہے ایتھرو سین ریتھرو سین ٹو فیفٹی اس تو اللہوہ تسی ایک جیڑی میڈیسن لہنی ہے اگر یہ ہے میٹوڈائن میٹوڈائن ہے یہ دے میں تو بادل تسی فلیجل بھی لے سکتے ہو تے میٹوڈائن بھی لے سکتے ہو اس تو اللہوہ جیڑی میڈیسن ہے وہ ہے جے ٹی ڈے یہ انٹی الرژی ہے ٹی ڈے زیادہ چھی ہے یہ دے میں تو بادل تسی ریجکس گولی بھی استعمال کر سکتے ہو یعنی چار گولیاں ہیں انہیں نووی ڈیٹ ریتھرو سین میٹوڈائن تے ٹی ڈے یہ چار آن تسی پوڈر کر لینا ہے اور یہ دے نہ لیکن تسی اور گولی شامل کرنی ہے یہ ڈیلٹا کوٹرل یہ بڑی زبرس گولی ہے اس ٹی رائٹ ہے لیکن اب بہت زبرس گولی ہے یہ پھر تسی دے لو نووی ڈیٹ ریتھرو مائسین تے میٹوڈائن ٹی ڈے ڈیلٹا کوٹرل پنجھوں گولیاں تسی پوڈر کر لینا ہے تے کوٹر دے گلے دے وچھنا تسی ایک چھٹکی پا دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دے نہ لنا کوٹر بلکل ٹھیک ہوئی انگے جنہ مرضی گلے جی زیر باد ہوئے یہاں کوٹر دے گلے جی رسولی بن جائے کوٹر اپنی پوڈر مل رہے ہوئے آج کل سردی دا موسم میں تسی اے ریٹین نہ استعمال کرسے ہو سست کوٹر نووی دے سک دیو یعنی کہ رہے ہیں تسی پوڈر اپنا آکے رکھ لو اپنے کول تے جنہ مرضی کوٹر سستے ایک چھٹکی ہو دے مو جو تار دے نہیں ہے لیکن اکے احتیاط کرنی ہے کم از کم ایک کینٹا کوٹر نوو پانی نہیں دینا تسی کم از کم ایک کینٹا کوٹر نو پانی نہیں دینا اس تو بات جڑھانا تسی انو پانی دے سک دیو تے دو ٹائم تسی دیو انشاءاللہ تیسری دفعہ دیندی ضرورت نہیں پہ گئی کسی نو بہت زیادہ رسولی ہوئے تے او تسی جڑھانا تین چار دفعہ نو تسی دیو گئے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور دوسری چیز ہے جس کم اتر مادی دا پچھا بار آئے ہوئے انو ہی مسئلہ ہو جندا ہے تسی انو ہی چھٹکی دیو نال او دے اس جگہ دیو تے نا پچھا لی جگہ دیو تے او تے بھی پورڈر نا تھوڑا جا پا دیو مقصد دے گا کہ انو خوشک ہو جندا ہے وہ ٹھیک ہوئے انشاءاللہ اس تو اللہ و جڑی یہ مادی دا پچھا بار آئے ہوئے اس ایک اور دیسی نسخوا بھی گئے ہیں تسی انو دے پھڑکڑی دا استعمال کر سکتے دیو پھڑکڑی لے آئے کے انو پھول کر لو وہ دا پورڈر بنا کے کیپسل نہیں پار لو چھوٹے ایڑے سب تو چھوٹے سائز ہے کیپسل نے وہ تسی کوتر نو نیم گرم پانچ سی سی دو دے نال دیو اور پھڑکڑی نو وہ دے زہم دیتے بھی لگاؤ انشاءاللہ کوتروں بھی ٹھیک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ازاد شفاہ دے نہ لیے تے اے تسی انشاءاللہ استعمال کرو اس تو لاوہ نہیں دے بچے کی چیز تسی ہو رہے ایڈ کر سکتے دیو وہ ہے کہ جیڑا تسی اگر ایک بوتران بالفرض ہے گلے دا ایشو نہیں ہے گا تسی ایک گولی ہو رہے ایڈ کر سکتے دیو وہ ہے یہ ایری نیک ایری نیک یہاں پینا ڈول جسنا سردیدہ موسم ہے جنہ مرضی بیمار کو اتر ہے سوسک کو اتر ہے تسی ایری نیک یہاں پینا ڈول یہ دے بچے ایڈ کر لو تو انشاءاللہ مزید بہتری ہوئے گی لیکن کوشش کرنی چاہیے تھے یہ پرندیوں نے جنہی کٹ تو کٹ میڈیسن دیتی جائے انہا بہتر ہے لیکن اسی ساڑی کوشش ہوندی کے جانوران دی زندگی بچ جائے ہیں اور ساڑا مقصد بھی ہے یہ اور اگر میرے حیال نہ ایک پرندی دی بھی جان بچ جان دیئے تھے ساڑیا سے صدقہ جاریہ ہے اور ان صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کرنا چاہیے تھے بہت شکریہ دوستانا جیڑے دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ میر کرنے کے لوگوں نے فائدہ ہوئے گا کافی دوست ماشاءاللہ کافی نسخیں نے ہر بندہ تقریباً اپنی سمجھ دے صاحب نال اپنے صاحب دے نال استعمال کر دیا ہے یعنی کافی دوستانا اس نسخے تھا پتا بھی ہوئے گا لیکن مقصد ہے یہ اگر ایک پرندی دی بھی جان بچ جان دیئے ساڑیا سے صدقہ جاریہ ہے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ صاحب پرندیوں نے اپنے حفظوں میں آنچ رکھے اور کوئی بھی جڑا میڈیسن ہے نا کوئی بھی تسی چیز اگر کوترہ نو دن دے ہو یا بیماری آن تو پل لے ہوئے احتیاطی تدہ بھی رہے جدو اللہ نہ کرے وائرس آجا دے پھر دنیا دے کوئی دوائی اثر نہیں کر دی پھر وائرس دے کہتا ہے ٹائم پیریوڈ ہے وہ چودہ دن چلے اکی دن چلے اٹھائی دن چلے پینتی دن چلے موصلی ہوندہ ہے یہ کہ جڑا سی لاس ٹائم کوترہ نو میڈیسن دے رہے ہیں انہوں نے نا تو وائرس ختم ہوئی ہوندہ ہے وہ بندے دن چلے بیٹھ جاندے کہ آ رہا ہے دوائی دیتی سے وائرس ختم ہو گیا حالانکہ وائرس دے ہوئے جو کوئی دوائی اثر نہیں کر دی ہر دوائی ہر چیز جڑی ہے یہ احتیاطی تدابیر پہ لے ہوئے وائرس آن تو پہ لے تو سی استعمال کر سکتے ہو بہت شکریہ دوستانا جنہا نے ویڈیو دیکھی ہے اگر پسند آئے تو سی کمنٹس کر کے ضرور دسنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صاحب نے اپنے حفظوں میں مانچ رکھے اللہ حافظ جی بہت شکریہ